یا محمد نور مچاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تندیر جمال خدای یا محمد نور مچاسم یا محمد نور مچاسم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحاد کی رہنے والے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں یوں دعا مانگ رہے تھے ترجمہ اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا اور نہ ہی تاریخ بیان کرنے والے اس کی تاریخ بیان کر سکتے ہیں اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن دریاؤں کے پیمانے بارشوں کے کتروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہمے ہے اور نہ کھل پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں آپ میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو یعنی موت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آنا چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا خدیہ میں آیا ہوا تھا آپ نے انہیں وہ سونا خدیہ میں دیا پھر اندہاد کی رہنے والے شخص سے پوچھا کہا تم کس قبیلے کے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بن عامر سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتداری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتداری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا ہے اسلام علیکم کیا حال ایوی ورز آپ لوگوں کی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ فٹ ٹھک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائے اور جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اور روز کہتے ہیں ان سب کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دلائے اور جو جو ان کی جائز حاجات اور قائشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ آمین ویورز چلتے ہیں آج کی ٹوپک کی طرح آج کا جو میں وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی زیادہ پاوتفول اور بہت ہی زیادہ مجارب ہے اور یہ یقیناً ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ لوگوں کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ یقیناً حل ہو جائیں گے اور جو لوگ جس جس بھی پریشانی میں مقتلع ہیں وہ اس عمل سے لازمی اپنی تمام پریشانیوں سے ضرور نجات حاصل کر لیں گے چاہے وہ پریشانی کتنی بھی بڑی ہو کتنی بھی زیادہ سخت ہو اور کوئی بھی ایسا مقصد ہے یعنی کہ وہ جو بھی یعنی کہ اس مقصد کے لیے اور پریشانی سے نجات کے لیے اس کو پڑھنا چاہیں گے تو ان کا یقیناً وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اس پریشانی سے ان کو اس پریشانی سے ضرور نجات مجھے جائے گی جس میں وہ مقتلع ہے اب مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیاوی مقصد ہے تو یہ دنیاوی مقصد کے لیے بھی بہت باور پول ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کی آخرت کو بھی عمل زہر سوار دے گا اگر آپ کی عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور اس کے مقصد کوئی بھی آپ کا ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کی شادی کا مقصد ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ کو موکری نہیں مل رہی ہے یا پھر کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی زمانے کی پریشانی کسی قسم کا بھی مقصد ہے محبت کا مقصد ہے یا پھر جو بھی یعنی کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے تمام پریشانیوں کا حل اور تمام مقاصد کا پورا ہونے کا صرف ایک عمل کے ساتھ آپ کا پورا ہو سکتا ہے اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اپنی روٹین میں شامل کر لیں اسے اپنی زندگی کے آخری حصے تک اپنے مطلب ساتھ رکھیں اس عمل کو کرتے رہیں جاری رکھیں اس کو چھوڑے نہ ناغہ نہ کریں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اتنے دن پڑھنا ہے اتنے دن پڑھنا ہے یہ عمل بہت ہی مجرد اور بہت ہی آدمیت ہے اگر آپ یہ روزانہ کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیں گے اور آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ یہ جب کرنا شروع کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے پریشانیاں آپ کی زندگی سے بلکل جا رہی ہیں اور آپ بلکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود مصیبت پریشانی ٹل جائے گی صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ نے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت ہی پاور کل ہے آپ اس کو ضرور کریں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس عمل کے ساتھ آپ کوئی دوسرا عمل کرنا چاہیں ضرور کریں کوئی مشکل نہیں ہے یہ وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے دوسرے وظیفوں کو پورا کرنے کا بھی مقصد بنے گا کا مطلب بنیاد بن جائے گا کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو آپ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا عمل بھی کر رہے ہیں کوئی دوسرا وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی یقیناً اس وظیفے کی برکت سے پورا ہو جائے گا تو چلے میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے صرف چی ایک جگہ پر بیٹھ کے لگا تار یعنی کہ آپ نے بقفہ نہیں دینا اس میں آپ نے ایک ہی ٹائم پر بیٹھ کے کوئی بھی ٹائم آپ فکس کر لیں جو آپ کو ایزی ہے کہ آپ اس ٹائم پر بیٹھ کر ہموشی کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے صرف اور صرف دو ہزار بار استقفار پڑنا ہے یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ مجارید ہے آپ ضرور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور میں خود یہ کام کرتی ہوں اور مجھے میری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی خسل و کرم سے ایسے ہی اس وظیفے کی برکت سے حل ہوتی چلی جا رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں جو بھی مشکل پیش آتی ہے اور مجھے میں خود اس عمل سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ خود عمل کرتی ہوں اور اس سے میں بہت پر سکون لائف آپ اس وقت گزار رہی ہوں تو آپ سے بھی مید کرتے ہیں آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کو حصہ بنا لیں صرف آپ نے دو ہزار بار استقفار پڑنا ہے روکانہ آپ دو ہزار بار استقفار پڑنا شروع کرتے ہیں تو آپ یقیناً اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑتے جاتے ہیں اور جب گناہ ہمارے جھڑتے چلے جائیں گے تو ہماری دوسری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی اور وہ بھی یقیناً قبول ہو جائیں گے اور اس طرح یہ آپ جو میرا آج کا عمل میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے آپ اسے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اور میری ویڈیو اگر اچھی لگیں تو انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے اور آج کی میں اچھی بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو آج کی اچھی بات ہے جن کے دلوں میں رحم طبیعت طبیعت میں صادقی احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لئے نحمت ہے تو آپ اس کو سوچئے گا ضرور سوچئے گا اور یہ عمل ضرور کیجئے گا جو میں نے آج آپ کو بتایا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز نہ بھولیں ایسا کرنے سے میری جو روز نہیں آنے والی بچوں ہے آپ کو بات آنی مل جائے گی اور بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ فوراں آپ کو میری ویڈیو مل سکے تو مجھے لیلہ کو اب اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا تو میری انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ